اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبَ اِذْنَا دَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبِ وَعَذَابُ 23 میں پارے سورہ سعاد کے یہ چھوٹی رکو ہے یہ رکو آیت نمبر 41 سے لے کر آیت نمبر 65 تک کے آیاتوں پر مشتمل ہے اس رکو میں بطور سبق کے حضرت عیوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے پوری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے اللہ تبارک وطالعہ اپنے بندوں کا دنیا میں ہر دو طرح سے آزمائش کرتا ہے امتحان کرتا ہے بعضوں کو بہت کچھ دے کر امتحان کرتا ہے اور بعضوں سے بہت کچھ لے کر ان کا امتحان کرتا ہے اور بیشمار اللہ کے صالح بندے وہ ہوئے جن کو اللہ نے بہت کچھ دیا لیکن دنیا کے ان اسباب کے کسرت میں ان کو اللہ تبارک وطالعہ سے دور نہیں کیا اور نہ انہوں نے اپنے ان دنیاوی اسباب کے وجہ سے اللہ سے اپنے تعلق کو کمزور ہونے دیا اور نہ توڑا جیسے کہ حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلمان علیہ السلام اللہ نے ان دونوں باپ بیٹے کو جہاں نبوت عطا فرمائی تھی وہاں بینظیر قسم کے حکومتیں وسیطر حکومتیں عطا فرمائی تھی اور ہر طرح کے اسباب معیشت ہیں معاش ان کو اللہ نے عطا فرمایا تھا لیکن ایک لمحی کے لئے بھی یہ اپنے ان ظاہری اسباب میں اتنے آگے نہیں گئے کہ اپنے خالق اور مالک اور ام خوشحالیوں کے حطا کرنے والے کو بھول جائیں اور یہ کہیں کہ اب ہمیں اللہ کے ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے بعضوں کو اللہ پریشانیوں میں ابتلا کر لیتا ہے اور اللہ کے کسی فرمامبردار بندے پر دنیا میں پریشانی آنا یہ اللہ کا قہر و عذاب نہیں ہوا کرتا بلکہ یہ ایک امتحان ہوتا ہے کہ اللہ اس مسلمان بندے کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ آیا یہ خوشحالی کا ساتھی ہے اللہ کا یا کہ یہ اپنے مشکل میں بھی اپنے تعلق اور اپنے رابطے کو اللہ کے ساتھ قائم اور تائم رکھتا ہے اللہ کے ایسے نیک بندے ہو گزرے ہیں کہ مشکل سے مشکل تر حالت میں بھی انہوں نے اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو کمزور نہیں ہونے دیا ان میں حضرت ایوب علیہ السلام ایک ہے حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر ہیں اور اللہ تبارک وطالعہ نے ان کو خوشحالی بھی عطا فرمائی دی اس خوشحالی کے بعد اللہ تبارک وطالعہ نے وہ ظاہری خوشحالی ان سے چھین لی ان کے سارے آل اولاد ختم ہو گئے فوت ہو گئے مال مویشی مر گئے ایک بیوی ان کے پاس رہ گئی جسمانی طور پر بھی کمزور ہو گئے لاغر ہو گئے بیماریوں نے ان کی وجود کے اندر ڈھیر اڈال دی قوم کے لوگوں نے بھی ان سے مو موڑ لیے اور ان کو اپنے بستی سے نکال باہر کر دیا اس دورانی میں شیطان ترہ ترہ کے وسوسے ان کے دل میں ڈالتے رہے کہ بھئی تم تو بڑا اللہ اللہ کرتے تھے اس اللہ نے کونسی مشکل میں تمہارا سواد دیا لیکن شیطان کے ہر وسوسے کو یہ مسترد کیا کرتے تھے اور اپنے تعلق کو پہلے سے زیادہ اللہ کے ساتھ مضبوط کیا کرتے تھے چنانچہ اللہ دبارک وطلہ کے ارشاد ہے وَذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُوبْ اور یاد کیجئے ہمارے بندے حضرتِ عَيُوبَ علیہ السلام کو اِذْنَا دَا رَبَّهُ جَبْ انہوں نے پکارا اپنے رب کو اَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيطَانُ بِنُسْبِ وَعْزَابُ یہ کہ مجھ کو شیطان نے لگا دیا ہے تکلیف اور عذیت یعنی شیطان نے مجھے بڑی عذیت سے ہم کنار کر دیا ہے اگلے آیاتوں میں اس کے وضاحت آ رہی ہے کہ یہ دعا خضرتِ عَيُوبَ علیہ السلام نے اس وقت فرمائی کہ آپ کے زوجہِ محترمہ جا کر کے کانے پینے کی چیزوں کی تعلاش میں رہتی تھی اس لئے کہ کوئی آپ لوگوں کے مدد کیلئے نہیں آتا تھا تو شیطان ایک بھوڑے کے صورت میں آیا اور کہنے لگا بی بی آپ کا شوہر عرصہ دراز سے بیمار ہے میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں آپ اس دعا کو استعمال کروا دیں اور جب وہ ٹھیک ہو جائے تو کہیں جی کیا دمال کمال کے دعا تھی جس نے میرے شوہر کے سارے بیماریوں کو ختم کر دی جی کہتے ہیں وہ دوائی لے کر کے مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ حضرتِ عیوبَ علیہ السلام کے زوجہِ محترمہ حضرتِ عیوبَ علیہ السلام کے خدمت میں لائی تو حضرتِ عیوبَ علیہ السلام نے پوچھا بی بی کیا ہے یہ تو انہوں نے کہا کہ بڑا ہمدرد اور خیرخواہ ایک بزرگ حکیم یا ڈاکٹر ہمیں ملے اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کمال کے دعا اپنے شوہر کو کلا دو اور بی بی انہوں نے مخدمے ہے اس کا جو انہوں نے معاوضہ طلب کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ اس سے ٹھیک ہو جائیں تو پھر صرف آپ اتنا کہہ دیں کہ کیا کمال کی دعا ہے جس نے مجھے بیماری سے صحتیابی عطا کر دی تو حضرتِ عیوبَ علیہ السلام اللہ کے نیک بندوں کا ہمیشہ اپنا نظر اپنے آخرت پہ ہوتا ہے اور اپنے اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں وہ ہمیشہ چکن رہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام کوئی ایسے بول ان کے زبان سے نہ نکل جائیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو تو حضرتِ عیوبَ علیہ السلام فوراں سمجھ گئے کہ بھئی یہ شیطان کی شرح ہے جو میرے توجہ اللہ سے ہٹا کر دوائی کے طرف کرنا چاہتا ہے تو آپ نے قسم اٹھا لی کہ اگر میں ٹھیک ہوا تو میں آپ کو سو لاتیاں ماروں گا اس لیے کہ اس دوائی کی ذریعے تو آپ میرے توجہ کو اس بابے کے کہنے سے اللہ سے ہٹا کر دوائی کے طرف کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ اس نے مجھے نفع دی حالانکہ نفع دینے والی ذات اللہ تعالی کو تعالی کیا تو واقعہ اس رکعوں میں اگے آ رہا ہے اس وقت حضرت عیوب علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمای کہ پرورتگار شیطان تو میرے گھر تک پہنچایا اور اس نے مجھے بڑے آذر اور بڑے تکلیفیں پہنچا دی اللہ نے وحی کی ارکس برج لکھ آپ اپنے پاؤں کو زمین پہ رگل لیجئے حازم مغتصل پارد و شراب یہ ہے چشمہ جو کہ نہانے کیلئے ہے ٹنڈا اور پینے کیلئے ہے وَوَحَبْنَا لَهُ أَحْلُهُ اور ہم نے بخ دیئے ان کو ان کے احل وَمِسْلَهُمْ مَا هُمْ اور اتنے ہی ساتھ اور بھی رحمتاً منا یہ فضل کرمتا ہمارا وَذِكْرَا لِعُلِ الْأَلْبَابُ اور عقل والوں کیلئے اس میں یاد رکھنے کیلئے سبق بھی ہے کہ اللہ کے بندیں جب مشکلوں پر ثابت قدم رہتے ہیں تو ان مشکلوں کی دورانیے میں جو ان کے نقصان ہو جاتے ہیں اللہ کے ساتھ اور بستقی کے وجہ سے اللہ ان پیلوں سے بڑھ کر ان کو خوشحالیوں کے اسباب عطا فرماتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے زوجہ مخترمہ حسب معمول کانے پینے کی چیزوں کے تلاش کیلئے تشریف لے گئی تھی پیچھے سے اللہ تبارک و تعالی نے وحی نازل کی حضرت ایوب کے طرف کہ آپ اپنے ایڑی کو زمین پر رگڑ لیں جب حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں کو زمین پر رگڑ لیا تو اس سے چشمت پھوٹ پڑا اللہ نے وحی کی حکم دیا کہ یہ ٹنڈا پانی ہے اس میں سے آپ بھی بھی لیجئے اندرونی بیماریاں ختم اور اس سے غسل کیجئے ظاہری بیماریاں ختم حضرت ایوب علیہ السلام نے اس سے غسل کیا بیوی آئی وہاں پہ دیکھا شوہر موجود نہیں بڑی اعداس ہو گئی اور بڑی پردے کے ساتھ اس شخص سے کہنی لگی جو کہ حقیقت میں حضرت ایوب علیہ السلام تھے کہ وہ یہاں پہ میرا ایک شوہر تھا جو عرصہ دراز سے یہاں بیمار پڑا تھا پتہ نہیں کہاں کون اس کو لے کر کے چلا گیا اس لئے کہ وہ تو چلنے پھرنے سے بھی خاصر تھا بڑی اعداس تھی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی وہ بیمار میں ہوں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے حکم دیا اور یہ چشمہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حکم سے میرے ایڑی کے رگڑنے کے وجہ سے یہ چشمہ نکال دیا اس سے میں نے غسل کیا اور میں ٹھیک ہو گیا ہوں اور اللہ کا حکم ہے کہ آپ اسے غسل کر دو جب انہوں نے غسل کیا تو وہ بھی اپنے پہلے جوانے کے حالت سے زیادہ صحت من اور زیادہ خوبصورت بن گئی جتنے ان کے نقصان ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس سے بڑھ کر ان کو عطا فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اب اللہ نے حکم دیا کہ وَخُزْ بِيَدِكَ زِغْصَن اور پکڑ لے اپنے ہاتھ میں سیمکوں کا ایک مٹھا یعنی جاڑو کا ایک مٹھا فَذْرِبِّهِ اس کے ذریعے ان کو مار لے وَلَا تَحْنَس اور اپنے قسم میں جھوٹا نہ بن حضرت ایوب علیہ السلام نے چونکہ قسم اٹھائی تھی کہ اگر میں ٹھیک ہوا تو تیرے شیطان کے باتوں میں آنے کے وجہ سے تجھے سو دھنڈے ماروں گا اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ طریقہ بتایا کہ آپ ہاتھ میں ایک جاڑو لے لیں جس کے اندر سو اس کے حصے ہو اور پھر ان سو تنکوں کو ہاتھ میں پکڑنے کے بعد وہ آپ اپنے بی 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 احسطہ سے مار دیں تو آپ کا قسم بھی پورا ہو جائے گا اِنَّا بَجَدْنَا خُصَابِ رَو بشک ہم نے اس کو پایا سبر کرنے والا نعم العبد کیا خوب بندہ تھا انہو عواب بشک تابو ہمارے طرف روجہ ہونے والا وَذْكُرْ عِبَادَنَا عِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ عُلِلْعَيْدِ وَالْأَبْصَار اور آپ یاد کیجئے ہمارے بندوں حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب کو عُلِلْعَيْدِ جو بڑے قوتوں والے تھے وَالْأَبْصَار اور بڑے صاحبیں بصیرت تھے نگاہوں آنکھوں کے رکھنے والے تھے اِنَّا اَخْلَسْنَا هُمْ بشک ہم نے ان کو امتیاز دیا بخالصتن ذکرتدار خالص آخرت کے گھر کے یاد کرنے کے وجہ سے یعنی ہم نے جو ان کو ایک ممتاز مقام دیا اس لیے کہ وہ اپنے آخرت کے گھر کو یاد کرنے والے تھے وَإِنَّخُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْأَخْيَارِ اور بشک وہ سب ہمارے نزدیک چنے ہوئے نیک لوگوں میں سے ہیں بس کوئی اسماعیل وَلَيْسْعَ اور یاد کیجئے حضرت اسماعیل اور حضرت یسعہ وَذَلْكِفْل اور ذَلْكِفَ